اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے پیارے بچو آج ہم فریکشنز کے اوپر بات کریں گے فریکشنز کیا ہیں؟ فریکشنز کو اردو میں جز یا ٹکڑا کہتے ہیں What is fraction? A number that expresses equal parts of a whole object or set of objects کسی پورے set number یا چیز کا حصہ یا جو ظاہر کرنا اوپر حصہ لکھا جاتا ہے اور نیچے پوری چیز لکھی جاتی ہے مثلا When something is broken into a number of parts جب کوئی چیز چھوٹے حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے This circle is broken into two equal parts آپ یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں اس کو دو برابر کے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو half of the circle is color تو آدھا حصہ ہم نے color کیا ہے تو ہم one by two لکھیں گے اسی طرح یہ example دیکھیں The circle is divided into four equal parts دائرے کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے One part out of four is colored چاروں میں سے ایک حصہ رنگدار ہے تو ہم دیکھیں گے One by four of the circle is colored چوتھا حصہ دائرے کا colored ہے اب اس مثال کو دیکھیں The circle is divided into three equal parts circle کو تین برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ رنگدار ہے تو ہم کہیں گے One third of the circle is colored ایک بٹا تیسرا حصہ جو ہے وہ circle کا colored ہے تو اب ہم نے مثالوں میں دیکھا One half آدھا حصہ One fourth چوتھائی حصہ دائرے کا اور One by three تیسرا حصہ دائرے کا تو پیارے بچے اللہ تعالی ہم نے کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس کے حصے بخرے مت کرو اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور اس شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے آپ اسلام کو ایک گھر کی واند لیں جیسے گھر میں چھت ہوتی ہے پلرز ہوتے ہیں دروازے اور کھٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح اسلام ہمیں پناہ مہیا کرتا ہے اگر ہم اس کے اپنے جو ستون ہیں ان کو مضبوط رکھیں مثلا شہادہ صلاح نماز حاج سکات اور روزہ یہ اس کے ارکان ہیں اور باقی چیزیں معیشت معاشرت ساری اسلامی ہمیں محفوظ بناتی ہے تو سب سے پہلے سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں کیا اللہ وجود رکھتا ہے وجود نہیں رکھتا یہ وہ سوال ہیں اور کیا میں اللہ مذہب کو مانتی ہوں میں مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت تو لوگوں نے خود گھڑے ہیں یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے دین ہیں اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور قرآن تو شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ تم اس میں سے بر کوئی شک ہے تو اس کو نکال دو اور ایمان لاؤ غیب پر جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ تو پیارے بچوں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے جڑنا چاہیے سب سے پہلے اپنے دل سے شک نکالنے چاہیے اگر میں مسلمان ہوں تو پھر میں باقی لوگوں کو کیوں دیکھوں مجھے تو جو اللہ نے کہا ہے اس پر کامل یقین ہونا چاہیے look at the rectangle اس مستطیل کی طرف دیکھو it is divided into three equal parts یہ تین برابر حصوں میں تقسیم ہے two parts of three are colored تو اس کو ہم لکھیں کہ two by third of rectangle is colored the square is divided into four equal parts یہ مربع چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چار میں سے تین حصوں میں رنگ بھرا گا ہے تو ہم کہیں گے three fourth of the square is colored تو سرکل اب یہ ایک اور مثال دیکھیں اس میں دائرہ جو ہے وہ چھ برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ایک حصہ رنگدار ہے تو ہم کہیں گے one over six of circle is colored ایک بٹا چھے حصہ colored ہے تو جو اوپر نمبر دیکھا جاتا ہے اس کو numerator یا شمار کنندہ کہتے ہیں یا تو اس کو ہم slash کے ساتھ لکھ سکتے ہیں left side پہ یا اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں اور جو نیچے لکھا ہوتا ہے نمبر اس کو denominator کہتے ہیں یا نصب نمہ کہتے ہیں down سے یاد رکھیں down نیچے d سے شروع ہوتا ہے denominator اور نصب نمہ اب آپ دیکھیں کہ ایک بٹا چار میں سے numerator اوپر والا ہے شمار کنندہ اور denominator نصب نمہ ہے تو یہاں پہ پانچ حصے colored ہیں تو ہم پانچ numerator دکھیں گے اور six denominator دکھیں گے look at the rectangle what fraction of the rectangle is colored اب آپ دیکھیں کہ اس کا طریقے کا کیا ہے count the total number of parts آپ اس rectangle کے سارے حصے count کریں اور اس میں جو ہے وہ پانچ ٹوٹل حصے ہیں تو یہ denominator line کے نیچے لکھے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کے جو رنگدار حصے ہیں وہ گنے اس کیس میں ایک حصہ جو ہے وہ رنگدار ہے تو اس کو ہم اوپر لکھیں گے لائن کے تو یہ numerator ہوگا تو اس سوال کا جواب what fraction of the rectangle is colored is one by five of the rectangle is colored تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اللہ کے ساتھ جھوڑ دیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں